اسلام علیکم جیسا کہ میں آپ کے لئے تاریخ کے سلسلے کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں تو آج بھی تاریخ کے ہی سلسلے کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں البتہ یہ ویڈیو تھوڑی سی ہٹ کر ہے مگر ہے بہت ہی دلچسپ کیونکہ یہ تاریخ کے ایک ایسے کردار کے بارے میں ہے جو پڑھنے سننے میں ایک افثانوی دستان لگتی ہے مگر حقیقت میں یہ نہ تو دستان ہے اور نہ ہی کوئی افثانہ بلکہ ایک اصل اور تاریخی کہانی ہے یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو ایک کوٹھے سے اٹھ کر وقت کی سپر پاور ملک کی ملکہ بن جاتی ہے اسی پر آج بات کرتے ہیں مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بین آئیٹن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنی والی ویڈیو کے مطالق بروقت منمات حاصل ہو سکے دوستو آج سے کوئی سولہ سو سال پہلے سلطنت روم یا بازنٹین اپنے عروج پر تھی اور یہ اس وقت کی سپر پاور ریاست ہوا کرتی تھی جو یورپ، افریقہ اور مشرق وسطہ کے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی اس کا مرکز آج کے زمانے کا اسٹمبول ہوا کرتا تھا اور اس پر جسٹن نام کا ایک بچہ حکومت کر رہا تھا اس زمانے میں رتھوں کی جن کو گوڑے کھینچتے تھے ریسے منعقد ہوا کرتی تھی جسے لوگ بڑے شوق سے دیکھتے تھے ان کی مختلف ٹیمیں ہوا کرتی تھی جن کے نام رنگوں پر ہوتے تھے جیسے نیلی ٹیم، پیلی ٹیم، سبس ٹیم وغیرہ وغیرہ یہ کھیل اس وقت بہت مقبول ہوتا تھا اور اس کے فینس میں عام سے لے کر وزرا اور بدشاہ ہوا کرتے تھے جو بقائدگی سے ان کے مقابلے دیکھتے اور کسی نہ کسی ٹیم کے فین ہوتے اور اسے سپورٹ کرتے تھے یہ کھیل اس وقت اسی طرح کی حصیت رکھتا تھا جس طرح آج کل فٹبال یا کرکٹ وغیرہ یا دوسرے کھیل ان کے جب مقابلے ہوتے تھے تو سٹیڈیوم میں اس وقت انٹرینمنٹ کے پرگرام بھی منقت کیے جاتے تھے جس میں سٹیڈیوم اور ریچوں کا تماشا وغیرہ بھی ہوتا تھا ریچوں سے کرتب کروائے جاتے تھے اور لوگوں کی تفریح کے لیے سٹیڈیوم شوز پیش کیا جاتے تھے اس کے لیے ہر ٹیم نے اپنا اپنا سیٹ اپ بنایا ہوتا تھا اور اس کا کام لوگوں کو انٹرینمنٹ مہیا کرنا ہوتا تھا اس کام کے لیے مختلف لوگوں کو اپنے پاس برتی کیا جاتا تھا جنہیں اس کی معقول آمدنی ملتی تھی انہی میں سے ایک جوڑا ایک ٹیم سے منسلک تھا جن میں سے مرد ریچوں کی دیکھ بال کرتا تھا اور ان کا شو پیش کرتا تھا جبکہ اس کی بیوی سٹیڈ شو کیا کرتی تھی یہ جس جگہ رہتے تھے اس کو توائفوں کی گلی کے نام سے جانا جاتا تھا اس جوڑے کی تین بیٹیاں تھی جس میں سے درمیان والی کا نام تیوڈورا تھا اس گلی والوں کو طبقے کے نچلے درجے کیا شیری تصور کیا جاتا تھا اور محزز آدمی کھلیام ان سے ملنے سے کترایا کرتے تھے یہ خاندان سب سٹیم سے وقت بستی رکھتا تھا اور گھر کے سربراہ یعنی تیوڈورا کے باپ کو ریچوں کی دیکھ بال کے بدلے میں مستقل آمدنی مل جاتی تھی اور یہ اس وقت ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی لیکن ہوا کوئی شوں کہ کچھ عرصہ بات ایک شخص کی موت ہو گی اور اس وقت کے قائدہ کے حساب سے یہ نوکری اس کے بیٹے یا وارث کو ملتی مگر اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس لیے اس کی بیوہ نے اس ڈر سے کہ یہ آمدن جو ان کا وائد آمدن کا ذریعہ تھی ہاتھ سے نہ چلی جائے ایک اور شادی کر لی مگر اس کی نوکری اس کے دوسرے شور کو بھی نہ ملی کیونکہ جس ٹیم سے یہ منسلک تھے اس کے ایک ذمہ دار شخص نے رشوت کے عوض یہ نوکری کسی اور شخص کو دے دی اور ان کے گھر نوبت فاکر تک آگئی یہ دیکھ کر تھوڈورا کی والدہ نے ایک اور کام بھی کیا وہ اپنی بیٹیوں کے لے کر آئی اور ان کے سر پر پھولوں کا تاج رکھ کر آتوں میں گلدستہ دے کر برے سٹیٹیم میں ٹیم منجمنٹ کے سامنے ہاتھ بندوا کر گھٹنے قلب بٹھایا اور واسطہ گیا کہ یہ نوکری ان کو واپس دے دی جائے لیکن ان کے یہ سب بھی کام نہیں آیا البتہ اس ٹیم کے بجائے نیلی ٹیم نے ترس کھا کر ان کے سوڑیلے باپ کو نوکری دے دی اور یوں ان کی احمدنی بحال ہو گی پھر کچھ عرصہ بات تھوڈورا جو اب جوانی کو پہنچ نہیں تھی اور بہت زیادہ حسین تھی نے تھیٹو شروع کر دیا اور کچھ ایسا انداز اپنایا کہ اس پیچر سے دور دور تک پھیل گئے مگر ان کے انداز میں بے باقی کچھ ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے شہر کے محزز لوگوں نے کنارہ کرنا شروع کر دیا اس کی مثال یہ ہے کہ جب اس کی ماں کی موت ہوئی تو اس کی بعض روایت کے مطابق آخری رسم تک ادا نہیں کی گئی کہ دورہ پنرہ سال کی عمر میں ہی ایک بچی کی ماں بن جاتی ہے ایک دفعہ ایک سوپائیل ایلکار ستمبول آیا تو اس نے تھیوڈورا کو دیکھا اور پسند کر کے اپنے ساتھ لے گیا اس ایلکار کا تعلق موجودہ لبنان کے علاقے سے تھا لیکن کچھ عرصہ بعد اس ایلکار نے کسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا اس کے بعد تھیوڈورا نے واپسی کا سفر باندھا مگر اس واپسی کے سفر کے دوران اس کا روجان احسائی فرقہ مونو فائسائٹ کی طرف ہو گیا جس پر یہ ساری زنگی بات میں قائم رہی ہیں بہرال تھیوڈورا میلوں کا سفر تیہ کر کے ایک بار پھر واپس اسی گلی میں آبسی جسے توافوں کی گلی کہا جاتا تھا یہاں کسی طرح اس کی ملاقات جسٹینین سے ہوگی جو اس وقت کے ولی عید تھے اور مستقبل کے بچہ تھے جسٹینین جلدی تھیوڈورا کے عشق میں مبتلا ہو گئے اب تھیوڈورا کی عمر بائی سال تھی ایک تھیٹر کی لڑکی سے وقت کے ولی عید کی شادی کا کچھ وچ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اس وقت ریاست کا قانون اس کی اجازت دیتا تھا لیکن جلد ہی ان کے عشق کی باتیں ہر زبان زدہ عام ہو گئی اس وقت شنشاہ جو اصل میں جسٹینین کے رشتے میں مامو تھے اور اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جسٹینین کو گود لیا تھا اس شادی کے حق میں نہیں تھے اور ان کی بیوی تو بالکل اس حق میں نہیں تھی انہوں نے اس کی برپور محالفت کی اور لوگ بھی حران تھے کہ یہ جسٹینین جو کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اس نے ایک ٹیٹر والی کو کیوں چلا بہرحال تمام تر محالفتوں اور باتوں کے بوجود جسٹینین کی شادی کے لیے بل آخر شنشاہ جسٹن مان گئے یوں پانچ سال اکٹھے زنگی گزارنے کے بعد یکم امبریل پانچ سو ستائیس کو آیا سوفیا میں ایک تقریب میں شنشاہ کرتا جسٹینین کے سر پر رکھ دیا اور وہ لڑکی جو کبھی روزی روٹی کے لیے تھیٹر میں کام کرتی تھی اب اپنے وقت کی سپر پاور کی ملکہ بن گئی اور پھر بعد میں اسی مقام پر شنشاہ جسٹینین کے ساتھ ملکہ کا تاج پہن کر داخل ہوئی جہاں وہ کبھی ناچا کرتی تھی یہ تھا کسپت کا چکر جس نے ایسا پلٹا کھایا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے اور سوچنے والے سوچتے رہ گئے وہ کہتے ہیں نہ کہ کسپت ایک پیئے کے چکر کی طرح ہوتی ہے جو کبھی اوپر تو کبھی نیچے پھر پانچ سو بتیس میں شہر میں فسدات ٹھوٹ پڑے اور بات یہاں تک پہنچی کہ شنشاہ کو مچھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے اور کئی بڑے بڑے عمراء اور وزراء نے بھی یہی ایک ممکن حل بتایا مگر تیوڑورہ تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے ایک پرزور تکریر کی جس میں اس نے صاف صاف کہا کہ میں اس جنگی کی طرف نہیں لوٹنا چاہتی جہاں سے میں آئی ہوں اب میرے لیے ایک ہی راستہ ہے یہاں اسی عوضے پر رہوں یا پھر مر جاؤں کہ دیکھ کر شنشاہ ایرون کو بھی خوصلہ ملا اور پھر ان کے ایک وفادار جنرل نے فسدات والی جگہ داہل ہو کر کئی فسادیوں کو قتل کیا اور کئی کو گرفتار کر کے حالات کو کنٹرول کیا تو دورہ بہت پاورف الملکہ تھی اور ان نے بڑی مہارت سے اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھا اور انتاکیا آج کے استمبول کی گلیوں میں جاسوس چھوڑے کہ کوئی آدمی ان کی ماضی کے بارے میں بات نہ کر سکے اور اگر کوئی کرتا تو اسے قائب کر دیا جاتا تھا دورہ نے ملکہ بنتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ جتنی لڑکیں بھی گنام بنا کر کوٹوں پر فروغ کی گئی تھی ان کو سونے کے سکے دے کر واپس اپنے گھروں کو بجوایا اور آزاد کروایا دورہ دور کا اور مشکل علاقوں کا موسم کے حساب سے سفر کرتی تھی اور اس سب کام کو آسان بنانا ریاست کا کام ہوتا تھا ان کے مذہبی اقائد بھی جسٹینین کے فرقے سے علاق تھے اور اس پر دونوں کی بیعث بھی ہوتی تھی مگر اس کے باوجود ان کی زنگی پر سکون طریقے سے چلتی رہی دورہ بڑے بڑے عود داروں کی شادیاں بھی اپنی مرضی سے تیہ کیا کرتی تھی ان کی موت پانچ سو اٹالیس میں ہو گی اور ان کے مرنے کے بعد شنشاہ جسٹینین بقائدگی سے اس کی قبر پر جایا کر دیتے موسیقی